جی تو ویور سب سے پہلے آپ نے منیو میں سے انٹینہ سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے یہاں سے آپ نے وہ سائٹ سیلیکٹ کرنی ہے جو آپ چلانا چاہ رہے ہو تو اس وقت میں آپ کو ایشیا سائٹ چلا کے اس کو ٹیون کر کے دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایشیا سائٹ 105 ڈگری کو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کو میں نے اس کی فریکوینسی دیکھنے ہے یہاں پر 5-7-5-0 ہے میں اس کو 5-1-5-0 کر دوں گا یہ LNB فریکوینسی ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں گے ڈائسک موڈ پہ جو 1.0 ہے یہ میرے پاس اس کی پورٹ نمبر 2 لگی ہوئی ہے تو میں اس کو 2 پہ اوپن کر لوں گا آپ کے پاس اگر 1,2,3,4 جس پورٹ پہ بھی یہ والی LNB لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے بلو کلر کا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے سکین تو آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اپنے ریموٹ سے آپ کے ریموٹ کے اوپر بلو کلر کا بٹن ہوگا آپ نے اس کو جیسے ہی پریس کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کی سپرین میں شو ہوگا آپ نے آر یو شور کو yes کر دینا ہے آر یو شور تو save yes کریں گے جیسے ہی تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سیٹلائٹ ایشیا سائٹ ہے اور ایف ٹی آن لی کو آپ نے صرف yes کرنا ہے نو نہیں کرنا yes کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے چینج اور آپ نے اس کو یس کر لینا ہے یس کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے سکین موڈ کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے اگر یہاں پر کچھ اور لکھا ہے آٹو لکھا ہے یا فل سکین لکھا ہے تو آپ نے اس کو فل سکین کو نہیں بلینڈ کو اوکے کرنا ہے اور نیچے سرچ کے اوپر اوکے کر دینا ہے آپ جیسے ہی اوکے کریں گے تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے موبائل میں شو ہوگا آپ کی سکرین میں شو ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو ویور ہماری یہ سکیننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو کریں گے اوکے اور اوکے کرنے کے بعد ہم کسی چینل کو پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل کو اے آر وائی ڈیجیٹل کو پلے کریں گے اے آر وائی ڈیجیٹل کا اگر سگنل ہوگا تو اس کی سکیننگ میں یہ چینل آ بھی جائے گا اور یہ پلے بھی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سگنل ویک ہے تو یہ نہیں چلے گا تو دوبارہ ہم ان منیوں میں چلتے ہیں یہاں سے ہم کرتے ہیں چھوٹی ایل این بی کو جس کے اوپر انڈین چینل چلتے ہیں چھوٹی ایل این بی بھی بولا جاتا ہے اسے کی ایو بینڈ بھی بولا جاتا ہے تو یہاں سے ہم اس کو کر لیں گے سلیکٹ ایسٹ نائنٹی فائف این ایس ایس سکس کو اور یہاں سے ہم آ جائیں گے دوسرے منیوں میں یہاں پر ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر 9750 ہے تو ہم اس کو کر لیں گے 9750 یہ LNB فریکوینسی ہے KU بینڈ کی KU بینڈ 9750 ہوتی ہے پھر ہم نیچے آ جائیں گے یہاں پر ہم 1.0 ڈائسک کو چینج کریں گے میرے پاس اس کی پورٹ 1 لگی ہوئی ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ نے وہ کر لینی ہے تو میں پورٹ 1 کرنے کے بعد پھر یہ نیچے سکین بلو بٹن پریس کیا تو اس منیوں میں آ جائیں گے یہاں پر ملٹی سرچ لکھا ہوا ہے تو میں اس کو کر لوں گا سنگل سیٹلائٹ سرچ اور نیچے آ جاؤں گا ایفٹی آنلی کو ییس کر دینا ہے یہاں سے سیٹلائٹ چینج کر لینی ہے نیچے سکس کر لینا ہے پھر نیچے آ جانا ہے نیچے سکین موڈ جو ہے اس کو ہم نے چینج کر لینا ہے یہاں پر اس کو بلینڈ سکین کر دینا ہے بلینڈ سکین کرنے کے بعد پھر ہم سرچ کو سمپلی اوکے کر دیں گے اور پھر آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکین میں شو ہو رہا ہوگا کہ ہماری چینج سرچ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو اب کی یو بینڈ کے جو بھی چینج جتنے بھی فری میں چل رہے ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے اور ان میں سے آپ نے پھر چوز کر لینے ہے جو چلانے ہیں باقی کو آپ ڈلیڈ کر سکتے ہیں چینج کیسے ڈلیڈ کیے جاتے ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں